السلام علیکم دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک پوشٹ لکھا تھا کہ کسی ایک فرل شعبے یا میدان میں محدود رہنا یا انبیاء کا طریقہ نہیں تھا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا یا کسی پیشوہ کا طریقہ نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے بہت غلط کمنٹ کیا تھا اور اچھے کمنٹس بھی آئے تھے سمجھ رہے ہیں میری یہ بات ہے میری عادت ہے کہ اپنی باتوں پر میں نظر سانی کرتا رہتا ہوں ممکن ہے میری بات غلط ہو سمجھ رہے ہیں اور ہو سکتی ہے اور اس سے اختلاف کا حق سبی کو ہے سمجھ رہے ہیں میں اپنی بات پر بزید نہیں رہتا ہوں رہنا بھی نہیں چاہیے جہالت کی علامت اپنی بات پر بزید رہنا اڑ جانا ممکن ہے جو بات میں کہوں وہ غلط ہے اپنی بات پر بار بار نظر سانی کرتے رہنا چاہیے یہ بڑے لکے طبقوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے سمجھ داروں کی بہت بڑی خصوصیت ہے سمجھ رہے ہیں لیکن جو اڑ جاتے ہیں زید پر نہیں میں سے ہوں تو بہت بڑی جاہل ابو جاہل ابو جاہل کی بھی باپ ہیں تو بہرحال میری بات دوستو وہ ٹھیک ہے ایک فیل میں محدود رہنا مطلب صحیح ہے آپ طریقہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں نازائز نہیں کہا جا سکتا ہے ایک فیل کا مطلب کیا ہے جسے کوئی تبلیغی ہے تو صرف تبلیغ کر رہا ہے وہ بس پورا دھیان اس کا اسی پہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک تخصص صحیح ہے درست ہے نازائز حرام اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن پوری امت اگر ایسی کرنے لگے سمجھ رہے ہیں تو پھر امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا امت تباہ ہو جائے گی کچھ لوگوں کو تو ایسا ہونا چاہیے سب کو نہیں کہہ رہے ہیں اور سب وہ ایسی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے کہ ہر فیلڈ میں وہ کام کر سکے لیکن اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اسے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے جو ہر فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں ان کے اندرہ ہر صلاحیت ہوتی ہے ہر فن مولا ہوتے ہیں وہ ان کے اندرہ کوئی کمی نہیں ہوتی ہے وہ بابخار بازمہ دور مکمل بدرجہ اکمل شخصیت کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ہر چیز عطا کرتے ہیں ہر چیز وہ کر لیتے ہیں ہر فیلڈ میں وہ مارت حاصل رکھتے ہیں تو ایسے کچھ لوگوں کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اپنی وہ صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں میرے پسٹ کا یہ بھی ایک مطلب تھا کہ وہ ہر فیلڈ میں دیکھے خاص طرح سے میں بھی چونکہ اب میں گھر ہوں میرا رہنا گاؤں میں ہو رہا ہے گھر ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو ایک چیز دیکھتا ہوں گاؤں کس گار کے لیے اس لائے کے لیے بہت سارے کام الحمدللہ اللہ شکر اللہ لے رہا ہے کام تو بس گاؤں کے صدر کے لیے میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ گاؤں کے جو علماء ہیں جو مدلسے میں لگے ہوئے ہیں بس ان کا دھیان صرف دہری ہے کبھی اپنے گاؤں کے مسجد مقت پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیسا نظام ہے بڑائی بڑائی کیسی ہو رہی ہے اس پر کبھی کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تبلیغی جو ہے بس اسی میں لگا ہوا ہے یا جو دکاندار ہے اسی میں لگا ہوا ہے بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دکاندار ہے مسجد بھی دیکھیں مدرسہ بھی دیکھیں قبرستان نگرانی خیال رکھیں اور کمیاں جو ہے تو اس سلسلے میں پیٹ کر لوگ آپ اس میں بکتو کرے بات کرے لیکن مدرسے والا ہے کہ پڑھ کر گاتا ہے نماز پڑھے گا اور پھر اپنے گھر نکل لے گا مسجد میں کیا آرہا مکتب میں کیا آرہا مکتب کا بھی حال دیکھ لیں ہمارے گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ اچھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی یہ مدرس کیسے یہ مطلوب ہے یہ مقصود ہے بلکل بھی نہیں تو اس پر آدمی جلب لائے گا یہ آدمی کا جماع خراب ہو گئی لیکن ہل فلم میں تم گام کرو ٹھیک آپ مدرسیں پڑھا رہے ہو لیکن گاؤں میں آؤ تو مکتب دیکھو مسجد دیکھو آپ کیا مدرس کیسے ہیں دوسرے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گاؤں کے بچوں کے بارے میں آپ سوچیں دیکھیں آپ کے گاؤں کے مدرس اور مکتب کا کیا حال ہے یہ زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی تو آز تو یہ حال ہو گئی بس یہ محدود راج آ رہا ہے تبلیغ والا تبلیغ میں اور بزنس والا بزنس میں مدرسے والا مدرسے میں یہ سب بالکل یہ یہ محدودیت یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہر چیز دھیان دیا جائے دکان پہ بھی آپ اپنا دھیان بزنس پہ بھی دھیان دیں مکتب کا نظام سے چلنا ہے مسجد کا نظام سے چلنا ہے کنے گاؤں میں بدینی ہے دھیالت ہے اس پر بھی اور فکر ہے اس سلسلے میں بھی کوشش ہونے چاہیے کریے آپ اللہ تعالی یہ آپ سے چاہیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ تھا ہر چیز پر دھیان دینا چاہیے آپ دیکھ لیجی صحت دیکھ لیجی صحابہ کے صحت دیکھ لیجی ہر چیز پر وہ دھیان دیا کرتے تھے ہر چیز پر دھیان دیا کون بے روزگار ہے روزگار سے جوڑنا ہے کون پریشان ہے کون تکلیف میں ہے کون گھوکو مر رہا ہے کون خوشحالی میں کسی پیسہ زکاة لینا ہے یہ ساری چیز ہر چیز نظر میں نگاہ میں رہا کرتی تھی جب تک وہ نظام وہ معاشرہ وہ سوسائٹی نہیں بنے گی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تب تک بدلاؤ نہیں آسکتی ہے پریشان ہم رہیں گے شک و شکایت کی رہیں گے آپ اس میں پھوڑ رہے گی اور انتشار رہے گا ایک متعید نہیں ہو سکتے ہیں ایک نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے کفی قدا فکر